دوستو آج سے ہمیں اپنی انڈریویڈ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کریں گے اور آج ہم انڈریویڈ کا ہیلو ورڈ ایپ جو ہے اس کو ڈیویلپ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو اکلپس میں کس طرح رن کر سکتے ہیں ایمولیٹرز کے اوپر اور پھر اکلپس کے ٹیفرنٹ فیچرز کو ہم ایک سپلور کریں گے یہ ہمارے سٹارٹ ہو گیا ہے اب وہ فائل اپشن میں آئیے فائل میں آئیے یہاں پہ نیو پہ اور انڈریویڈ اپلیکیشن پروجیکٹ سیلیکٹ کر دیں یہاں پہ اب اپلیکیشن نیم ہم نے دینا ہے یہ اپلیکیشن نیم جو ہے جو ہماری ڈیوائس کے اوپر ہمیں ڈسپلی ہوگا ویزیبل ہوگا اور اس کے ذریعے ہم پتہ چل دائے گا اپلیکیشن نیم اور اس کے ذریعے ہم اپنی اپلیکیشن کو اپنی ڈیوائس پہ لانس کریں گے تو ہم اس کا نام ہیلو ورڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پروجیکٹ نیم آ گیا ہے سیکنڈ والا اور یہ پروجیکٹ نیم یہاں پہ ڈسپلی ہوگا اور اس میں دیکھیں آپ سپیس نہیں ہے پروجیکٹ نیم کے اندر اور اس کے بعد یہ پیکیج نیم پیکیج نیم جو ہوتا ہے یہ جو بھی انڈریویڈ ڈیوائس ورچول ڈیوائس انڈریویڈ ڈیوائس کو پر جو بھی انڈریویڈ اپ انسٹال ہوتی ہے تو ہر جو اپ ہوتی ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ پیکیج نیم ہوتا ہے اور پیکیج نیم جو ہے وہ اس کا یونیک ایڈنٹیفائر ہوتا ہے اور اگر سیم پیکج کی آپ دو اپلی ایپ سے انسٹال کر دیں گے تو وہ جو دوسری والی ایپ ہے وہ پہلے والی ایپ کو ریپلیس کر دے گی اووریڈ کر دے گی تو اس لئے یہ یونیک ہوتا ہے اور نارملی یہ جو رکھ رہ جاتا ہے یہ reverse domain name of organization ہے جس طرح ہمارا ہے parkcourses.org تو اس کا ہو سکتا ہے org.parkcourses ہو سکتا ہے اور اس طرح پھر جو ہے یہ ہر پیکج جو ہے وہ یونیک بن جاتا ہے آپ کا اس domain name وغیرہ کو اگر یوز کریں آپ اس کے علاوہ یہ minimum sdk version آگے minimum required sdk standard development kit جو minimum required ہے اور api level یہاں پہ ہم select کرنا ہے جو کم سے کم api level والی device اس کو چلا سکے گی یہاں پہ ہم نے api level 8 کیا ہے لیکن آپ اس کو development کے وقت api level 14 کر دیجئے گا یہاں پہ targeted sdk version ہے کہ جو ہماری device main جس کے لئے ہم بنا رہے ہیں کہ اس کی کونسی api level ہے وہ ہم چاہیں گے اور جو ہے نیچے ہم compile with کرنا چاہیں گے کہ کون ہم سے features ہم اس میں لانا چاہیں گے جو آپ latest کے ساتھ کر لیں اور theme ہم جو ہے وہ پہلے والی ہی رہنے دیتے ہیں نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ جو پوچھ رہے ہیں ہم سے create custom launcher icon کے وہ app جو display ہو رہی تھی ہے device کے اوپر اس کے ایک آئیکن کرنا ہے create تو ہم create کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم ایک activity create کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ create project in workspace تو یہ یہ یہاں پہ ہمارے workspace جہاں پہ ہم project کو create کریں گے اس کو آپ یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو ہے workspace نظر hello world کا project create ہو working sets کو آپ اسی طرح رہنے دیں نیکسٹ پہ آ جائیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اپنا launch icon create کرنا ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ ہم text کا بھی دے سکتے ہیں image بھی ہم لگا سکتے ہیں یہ ہم clip art سے بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم clip art کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم simple سا یہ والا جو select کر لیتے ہیں اس کے لئے علاوہ آپ جو foreground color ہے وہ ہم اس کا change کر دیتے ہیں یہ blue کر دیتے ہیں background color white ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اب جو ہم اس کی کر دیتے ہیں padding کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس کو complete اس کے اندر display ہو جائے ہماری devices کے اوپر یہ ہمارا icon ہوگا یہاں پہ ہم blank activity ہم create کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ full screen activity بھی create کر سکتے ہیں master detail flow بھی کر سکتے ہیں لیکن خلال ہم blank activity کو دیکھیں گے یہاں پہ یہ activity name جو ہے جاوا کی فائل ہوگی main activity.java اور نیچے جو ہے activity underscore main جو ہے یہ xml فائل ہوگی یہ display کرانے کے لئے xml فائل ہوگی layout اور جو ہے activity جو ہوگی وہ ہمارا جاوا والی فائل ہوگی یہ ہمارا project create ہو رہا ہے اور یہ loading ہو رہی ہے یہاں پہ یہ 100% ہو گیا data load ہمارا اب یہ ہمارے جو ہے دو فائل display ہو رہی ہے ایک main activity.java جس کے اندر ساری programming کریں گے اور یہ ہماری activity underscore main dot xml جو ہمارا display کرائے گی اور اگر آپ resource folder میں ہیں layout میں تو یہ layout میں یہ ہمارا پاس پڑھی ہوئی ہے اچھا یہ xml فائل جو ہے یہ اس طرح display ہوگی ہماری device کے اوپر جب یہ ہماری app run کر رہی ہوگی تو hello word display ہوگا آپ اس کو text کو change کر سکتے ہیں ہم پہ edit text میں آکے اور جہاں پہ جو ہم یہ hello word کا ایک string ہے اس کو اگر name دینا چاہیے دوسرا تو یہاں سے ہم دے سکتے ہیں لیکن ہم جو ایک پورا string ہی دوسرا create کر دیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم اس طرح string کو create کر سکتے ہیں hello world we are learning اس کو اب ہم run کر دیتے ہیں launch کر دیتے ہیں تو right click کیجئے run as کر دیجئے اور یہاں پہ android application میں click کر دیجئے یہ launching ہو رہی ہماری لیکن اس میں یہ emulator میں تھوڑا ٹائم لگے گا تب تک ہم جو different ہے اس کے folders وغیرہ کو جو ہماری app ہے اس کو ہم explore کر لیتے ہیں یہ ہمارا src folder ہے جو source folder ہے اور یہاں پہ ہمارا java کو code ہے باتا ہے اور یہ ہمارا package کا name ہے اور اس کے اندر ہماری یہ file پڑی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ gen کے generated java files جو eclipse نے generate کی ہیں اور یہ اس میں دو files ہیں build config.java اور r.java ہیں اور یہ اٹو پہ ہو جاتی ہیں build ہو جاتی ہیں اور r.java کا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ classes لکھی ہوئی ہیں static classes ہیں اور اس کے بعد جو ہے static classes کے اندر یہاں پہ جو ہے ان ٹائپ کے جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں ڈیز لکھی ہوئی ہیں اور یہ جتنے بھی ادھر examl کی activity ہے اس کے جتنے بھی items ہیں ان کے یہاں پہ ڈی اویلیبل ہوتی ہے اچھا یہ android میں android file ہے جو ہماری help کر رہی ہے اس کو running میں اور یہ ہماری library android port library یہ ہمارے assets آگے ہیں assets میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارا build folder ہے اور یہاں پہ جو ہے ہماری یہ پڑا ہوا ہے hello world apk ہم نے رکھی ہوئی ہے اور apk extension ہوتی ہے جو android device کے اوپر جو فائل رن کرتی ہے android app یہ resource folder آگے اور resource folder کے اندر آپ جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈرائی بلز بنی ہوئی ہے یہ جو ہمارے icons ہوگی ہے یہاں پہ display ہوتے ہیں یہ ہماری app start ہوگی ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو یہ ہمارے emulator کے اوپر ہماری app جو ہے وہ display ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے hello world we are learning وہ پورا والا display ہو گیا ہے اس پہ back پہ اگر آپ آئیں اور یہاں پہ آپ آ جائیں یہ hello world تا دیکھیں آپ جو جو name ہم نے دیا تھا وہ space کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں جو ہم نے icon create کے تھا اور اس پہ ہم click کریں گے یہ ہماری app جو ہے run ہو جائے گی